السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہِ محرم الحرام میں کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جن کا کرنا شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے تو اسی بارے میں چند سوالات آئے ہوئے ہیں سوالات یہ ہیں کہ تازیہ بنانا کیسا ہے تازیہ کے کام میں مدد کرنا یعنی چندہ دینا کیسا ہے اسی طریقے سے تازیہ وغیرہ کا تماشا دیکھنا میلے میں جانا شرکت کرنا یہ کیسا ہے تازیہ پر منت ماننا یہ کیسا ہے تازیہ پر چرہاوہ چرانا یہ کیسا ہے بہت اچھے سوالات ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تفصیلی جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ سے گزاری سے کہ ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے دوستو احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور جو خرافات ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان خرافات سے ہمارے بھائی بچ سکیں حضور سیدی آلہ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالی علی سے تازیہ کے بارے میں سوال ہوا تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل تازیہ بنانا جائز ہے جو پہلے چلتا تھا یعنی حضرتِ امامِ غسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزِ مبارک کا نقش بنانا اس کو اپنے گھر میں تبرک کی نیت سے رکھنا اس کی زیارت کرنا یہ جائز ہے درست ہے رہی بات جو آج ہمارے معاشرے میں تازیہ رائج ہے جس کو علماء کرام مروجہ تازیہ داری کہتے ہیں اس کے بارے میں آلہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مروجہ تازیہ داری یہ بدات اور ناجائز ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر پات سو اے پر آلہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو تحریر فرمائے اسی طریقے سے تماشا دیکھنے کے حوالے سے بھی آپ سے سوال ہوا تو آلہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ تازیہ بنانا ناجائز اور بدات ہے اس لئے اس کا تماشا دیکھنے جانا اس کے تماشے کو دیکھنا وہاں بھیڑ بھار کرنا یہ بھی ناجائز اور درست ہے اس چیز کو ملفوزات صفحہ نمبر دو سو چھیاسی پر حضور آلہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا ہے تیسری چیز یہ کہ تازیہ پر منت ماننا کیسا ہے تو اس کے تعلق سے بھی حضور سکیدی آلہ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تازیہ پر منت ماننا یہ باطل اور ناجائز ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر پانچ سو ایک پر موجود ہے اسی طریقے سے تازیہ پر چڑھاوا چڑھانا اور تازیہ پر چڑھائے ہوئے کھانے کو کھان کھانے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ تازیہ بنانا یہ ناجائز اور درست ہے اس لیے تازیہ پر کسی کھانے کو چڑھانا یہ بھی ناجائز اور باطل ہے اور اسی طریقے سے اس چڑھائے ہوئے کو کھانا بھی ناجائز اور باطل ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو چھالیس پر یہ بات موجود ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے اعلیٰ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کے امام ہیں ماہی بیدات ہیں قاطعے شرک و بیدات ہیں اعلیٰ حضرت عدی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے یہ بات ظاہر ہے کہ تازیہ بنانا تماشا دیکھنا تازیہ پر منت ماننا ڈھول بجانا تاشر بجانا اسی طریقے سے تازیہ پر چڑھاوہ چڑھانا یہ سب ناجائز اور درست ہیں البتہ ماہ محرم الحرام میں دسمی کے دن اپنے گھر میں اگر اچھی چیزوں کا احتمام کیا جائے اپنے اہل و آیال کو اچھا کھانا کھلایا جائے تو یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے مستحب اور مستحسن طریقہ ہے اور اس بارے میں حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسشارت فرماتے ہیں جو شخص دسمی کے دن یعنی آشورہ کے دن اپنے گھر کے دسترخان کو کشادہ کرے اس کو اس آدھ دے تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے دسترخان کو کشادہ فرما دیتا ہے لہٰذا اس دن یہ سب نیک کام ہے آپ کو کرنا چاہئے ابھی اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ دسم عرم الحرام کو یہ دس کام آپ کو ضرور کرنا چاہئے وہ دس کام آپ ضرور کریں لیکن یہ چیزیں جو ناجائز خرافات ہیں ان کو نہیں کرنا چاہئے میں دسوں چیزوں کو ایک مرتبہ آپ کو بتا دیتا ہوں جلدی جلدی آپ اس کو سن لیں اور ان کاموں میں سے جو بھی آپ کر سکتے ان کاموں کو ضرور کریں نمبر ایک روزہ رکھنا آپ روزہ رکھیں صدقہ کرنا نفل نماز پڑھنا سو بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا علماء کرام کی زیارت کرنا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا اہل و ایال پر دستر خان کو اساتھ کرنا غسل کرنا سرما لگانا ناخون تراشنا یہ سب اچھے کام ہیں دس کام میں نے بتایا ہے آپ کو یہ کام اپنے گھر میں آسورہ کے دن ضرور بھی ضرور کرنا چاہئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ